السلام علیکم میرا نام شاند زیرہ ہے میں کلاس کرنے پڑھتا ہوں میری اجران سال ہے آج میں آپ کو مولا علی کی سخاوت کے بارے میں واقعہ سنانا جا رہی ہوں مولا علی جو تھے وہ جنگ خیبر کو ختم کر کے مدنے کی طرح پڑھانا ہو رہی تھی تو وہاں کے کچھ لوگوں نے ان کو اونٹ حدیعہ کیے کچھ لوگوں اس اونٹ پہ چھونا چاندی خانہ وغیرہ تھا وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ساتر اونٹ تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ساتر اونٹ تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ تین سو بتیس اونٹ تھے مولا علی جب مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے وہاں کے غریب نے بلند آواز میں صدا دی کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ غریب کو کھانا کھلا سکے تو پھر مولا علی نے کہا اے کمبر تم اس کو کھانا دے دو کمبر سوچن لگے اور کہنے لگے مولا علی اتنے سارے اونٹ ہیں اور اتنے سارے سندور ہیں موالا علی نے کہا اے کمبر تم کو پورا سندوک ہی دے دوں پھر کمبر دوبارہ سوچن پر گے اور کہنا لگے مولا علی اتنے سارے سندوق ہیں میں میں اس کو کھانا دوں اور ایس lig کےocus دے shared مولا علی نے کہا اے کمبر تم تم کو پوری ان میں اوٹ ہی دے دوں پھر کمبر دوبارہ سوچن پر گے اور کہنے لگے دستہ در جوڑ کے کہنے لگے مولا علی اتنے سارے اونٹ ہیں میں نے ان کو پہنچا اونٹ دی تو پھر مولا علی نے کہا اے کمبر تم ان کو پوری اونٹ کی قطار دے دو تو پھر مولا علی نے اونٹ کی قطار اس گریب کے ہاتھ میں رکھ دی اور اس گریب نے کہا اے شہنشاہ کے غلام تو نے ان سے اتنے سوال کیے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اونٹ کی قطار اونٹ کی قطار ایک منٹ میں میرے ہاتھ میں دے دی تو پھر مولا اس نے کہا کمبر نے کہا کہ میرے مولا اتنے سخی ہیں اگر میں ان کو یہ بولتا مولا علی اونٹ کی قطار تو میرے ہاتھ میں ہے تو مولا علی شاید یہ کہتے اے کمبر تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ اور پورا ہر مر تم اس کی غلامی کرتے رہنا اور میں مر تو سکتا ہوں اپنے مولا علی کی بگنا نہیں رہ سکتا